پاکیران صورتحال پر قومی سلامتی کمیٹی کی بڑی بیٹھک ملکی سالمیت اور خودمختاری کا تحفظ ہر قیمت پر یقینی بنانے کا آزم فورم نے دو ٹوک کہہ دیا ملکی خودمختاری پامال کرنے کی کسی کی بھی کوشش کا پوری طاقت سے جواب دیا جائے گا اسمان خان اپنی رپورٹ کے ساتھ پاکستان کی خودمختاری پر سمجھوتا نہیں ہوگا حکومت اور عسکری قیادت یک زبان ملکی سالمیت پر کسی بھی حملے کا بھرپور جواب دیا جائے گا قومی سلامتی کمیٹی نے دو ٹوک پیغام دے دیا اسلام آباد میں نگرہ وزیراعظم انوار اللہ کاکر کی زیر صدارت طویل اجلاس کا اعلامیہ جاری ایران کی جھاریت کا موثر جواب اور پیشاورانہ صلاحیوں پر مسلح افواج کو خراج تحسین پیش کیا گیا قومی سلامتی کمیٹی نے ایران میں مقیم پاکستانی نجات بلوج دہشتگردوں کے خلاف آپریشن مرگ بر سرمچار کا جائزہ لیا وزیراعظم کا کہنا تھا ہمارا جواب موثر اور ایداف کے حصول پر مبنی تھا پاکستان ایک پر امن ملک ہے تمام ہمسائیوں کے ساتھ ام سے رہنا چاہتے ہیں فورم کا ہر قسم کی دہشتگردی کے ساتھ اہنی ہاتھوں سے نمٹنے کے عظم کا یادہ دہشتگردی کے خاتمے کے لیے انٹیلیجنس بیسٹ کاروائیاں جاری رکھنے پر اتفاق دو ٹوک کہہ دیا گیا علاقائی سالمیت اور خودمختاری پامال کرنے کی کوشش کا پوری طاقت سے جواب دیا جائے گا عوام کی سلامتی اور تحفظ یقینی بنانے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی جائے گی پاکستان کی خودمختاری پر سمجھوتا نہیں ہوگا حکومت اور عسکری قیادت یک زبان ملکی سالمیت پر کسی بھی حملے کا بھرپور جواب دیا جائے گا قومی سلامتی کمیٹی نے دو ٹوک پیغام دے دیا اسلام آباد میں نگرہ وزیراعظم انوار اللہ کاکر کی زیر صدارت طویل اجلاس کا اعلامیہ جاری ایران کی جھاریت کا موثر جواب اور پیشہ ورانہ صلاحیوں پر مسلح افواج کو خراج تحسین پیش کیا گیا قومی سلامتی کمیٹی نے ایران میں مقیم پاکستانی نجات بلوج دہشتگردوں کے خلاف اور ایداف کے حصول پر مبنی تھا پاکستان ایک پر امن ملک ہے تمام ہمسائیوں کے ساتھ ام سے رہنا چاہتے ہیں فورم کا ہر قسم کی دہشتگردی کے ساتھ اہنی ہاتھوں سے نمٹنے کے عظم کا یادہ دہشتگردی کے خاتمے کے لیے انٹیلیجنس بیسٹ کاروائیاں جاری رکھنے پر اتفاق دو ٹوک کہہ دیا گیا علاقائی سالمیت اور خودمختاری پامال کرنے کی کوشش کا پوری طاقت سے جواب دیا جائے گا عوام کی سلامتی اور تحفظ یقینی بنانے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی جائے گی پاکستان کی خودمختاری پر سمجھوتا نہیں ہوگا حکومت اور عسکری قیادت یک زبان ملکی سالمیت پر کسی بھی حملے کا بھرپور جواب دیا جائے گا قومی سلامتی کمیٹی نے دو ٹوک پیغام دے دیا اسلام آباد میں نگرہ وزیراعظم انوار اللہ کاکر کی زیر صدارت طویل اجلاس کا اعلامیہ جاری ایران کی جہاریت کا موسر جواب اور پیشاورانہ صلاحیوں پر مسلح افواج کو خراج تحسین پیش کیا گیا قومی سلامتی کمیٹی نے ایران میں مقیم پاکستانی نجات بلوج دہشتگردوں کے خلاف آپریشن مرگ بر سرمچار کا جائزہ لیا وزیراعظم کا کہنا تھا ہمارا جواب موسر اور اعداف کے حصول پر مبنی تھا پاکستان ایک پر امن ملک ہے تمام ہمسائیوں کے ساتھ ام سے رہنا چاہتے ہیں فورم کا ہر قسم کی دہشتگردی کے ساتھ اہنی ہاتھوں سے نمٹنے کے عظم کا یادہ دہشتگردی کے خاتمے کے لیے انٹیلیجنس بیسٹ کاروائیاں جاری رکھنے پر اتفاق دو ٹوک کہہ دیا گیا علاقائی سالمیت اور خودمختاری پامال کرنے کی کوشش کا پوری طاقت سے جواب دیا جائے گا عوام کی سلامتی اور تحفظ یقینی بنانے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی جائے گی پاکستان کی خودمختاری پر سمجھوتا نہیں ہوگا حکومت اور عسکری قیادت یک زبان ملکی سالمیت پر کسی بھی حملے کا بھرپور جواب دیا جائے گا قومی سلامتی کمیٹی نے دو ٹوک پیغام دے دیا اسلام آباد میں نگرہ وزیراعظم انوار اللہ کاکر کی زیر صدارت طویل اجلاس کا اعلامیہ جاری ایران کی جھاریت کا موثر جواب اور پیشاورانہ صلاحیوں پر مسلح افواج کو خراج تحسین پیش کیا گیا قومی سلامتی کمیٹی نے ایران میں مقیم پاکستانی نجات بلوج دہشتگردوں کے خلاف آپریشن مرگ بر سرمچار کا جائزہ لیا وزیراعظم کا کہنا تھا ہمارا جواب موثر اور ایداف کے حصول پر مبنی تھا پاکستان ایک پر امن ملک ہے تمام ہمسائیوں کے ساتھ ام سے رہنا چاہتے ہیں فورم کا ہر قسم کی دہشتگردی کے ساتھ اہنی ہاتھوں سے نمٹنے کے عظم کا یادہ دہشتگردی کے خاتبے کے لیے انٹیلیجنس بیسٹ کاروائیاں جاری رکھنے پر اتفاق دو ٹوک کہہ دیا گیا علاقائی سالمیت اور خودمختاری پامال کرنے کی کوشش کا پوری طاقت سے جواب دیا جائے گا عوام کی سلامتی اور تحافظ یقینی بنانے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی جائے گی دو گھنٹے سے زائد جاری رہنے والے جلاس میں چیرمن جوائنٹ چیف سٹاف تینوں مسلح واج اور انٹیلیجنس اداروں کے سربراہان دفاق خارجہ خزانہ کے وزراء سیکیٹریز اور ایران کے لیے پاکستانی سفیر کی شرکت عسکری حکام نے پاک ایران سرحدی صورتحال اور وزیر خارجہ جلیل عباس جلانی نے سفارتی محافظ پر جاری کوششوں سے متعلق بریفنگ دی اجلاس میں ملک کی مجموعی سیکیورٹی صورتحال کا بھی جائزہ لیا گیا